ایک دفعہ پھر میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید الازہ کی بہت بہت مبارک بات ایک ایسا تہوار جس میں ہمیں جذبہ عیسیٰ جذبہ قربانی کا سبق ملتا ہے سنت ابراہیمی کو فالو کرتے ہوئے ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس قربانی کو ہمارے اس عمل کو قبول کیا جائے جو اس کے نزدیک آج کے روز سب سے پسندیدہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ملک اور ملت کی اپنے معاشرے کی تو یقینا یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں قربانی کا اور دوسروں کی فلح کے لیے دوسروں کے لیے کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے لیکن تھروراؤٹ اگر میں نے یہ تین چار مہینے میں دیکھا کہ کئی لوگوں نے بے لوس ہمارے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی فور فرنٹ پہ آئے یعنی پاکستان جیسے ملک کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اس پینڈیمک کی جو چالنجز ہے اس کا سامنا کر سکے یعنی ہمارے محدود وسائل ہیں ہمارے ہیلتھ کے پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بوجھ ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ جن کو پوری دنیا خراج تحسین پیش کر رہی ہے جن کا بول بالا ہے یعنی ہمارے ڈاکٹرز ہمارے میڈیکل پریکٹیشنرز جو کہ فرنٹ لائن پہ رہے ہیں اور تھرور آؤٹ ڈیز منز مارچ سے لے کے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پورسنل لائف کو اپنی پورسنل پریفرنسز کو یہاں تک کہ اپنی پورسنل سیفٹی کو بھی بالا اطاق رکھ کر اس وقت صرف اور صرف پاکستانی عوام کی خدمت کی ہے کچھ سماجی روائیوں کا بھی ان کے حوالے سے پوچھیں گے کہ اتنی خدمت کے باوجود اتنی دفعہ ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے باوجود جب لوگ احتیاط نہیں کرتے ایس او پیس پولو نہیں کرتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے بلکہ organisational level پہ provincial levels پہ they have been doing so much لیکن آج ہم پوچھیں گے کہ اس کا has it taken a toll on their personal lives as well اور جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی فاملی ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتی ہے جو اس کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے so we also have with us their better half so سب سے پہلے آپ سے انٹردیوز کراتے ہیں ہمائے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے فیورٹ our community hero and of course someone you learn compassion from ہمائے ساتھ موجود ہیں from the indus hospital ڈاکٹر باری اور ان کی better half یعنے ڈاکٹر فرہ السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم بہت بہت شکریہ موجود ہونے کا میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک آپ کو بھی عید مبارک and of course جب ہم بات کرتے ہیں ایک provincial health care plan کی macro planning کی جس میں chief minister of sin نے خود صراحہ نہ صرف ڈاکٹر باری کو بلکہ ایک اور نام جو سر فہرست ہے وہ ہے ایسا ریبارٹریز ہمائے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرہان ایسا اور ان کے better half ڈاکٹر نادیا السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم اید مبارک to both of you it's worked you too آپ کو بھی بہت اید مبارک مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا کتھن وقت رہا ہے ایک تو اید الازا اور اید الفطر دونوں ہی تہوار ہمارے بڑے اہم تہوار ازفہ ایکسٹرارڈنری رہے ہیں وہ تو ہوتا ہے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میری پوری فیملی اس میں حصے میں تھی کیونکہ میری وائیپ شیر سید ہمارا گائنی کا آپس کا کیمپس ہے وہ دیکھتی ہیں تو بھی ہسپیٹل جانا میرے بچے بھی والنٹیر کر رہے تھے ایکسپو سینٹر میں بیٹی ڈاکٹر ہیں تو اس لئے ہم سب ہی ایکسپوز تھے تو اس لئے یہ نہیں تاکہ جی گھر پہ آیا تو ذرا دور رہے تو ہم لوگ وہ بس لیکن باقی فیملی سے نہ کسی کو آنے دیتے ہیں نہ کسی کے پاس جا دیتے ہیں صحیح اور پھر یہ کہ اس کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے تھے کہ کمیونٹی میں جس طرح کے رسپانس نہیں آتا تھا تو وہ ایک فیل ہوتا تھا کہ جی اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ یہ نہیں ہو رہا اور میں بار بار لوگوں کو یہ بھی کہا کرتا تھا آپ کے پر بھی کہا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ فرنٹ لائن جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں فرنٹ لائن پہ ہے تو میرا اس سے اختلاف تھا اور میں یہ کہتا تھا فرنٹ لائن ہم نہیں ہیں فرنٹ لائن کمیونٹی ہے ہم لوگ لاس لائن آف ڈیفنس ہیں اگر فرنٹ لائن نے بیہیف کیا ہوتا تو جس سٹریس سے ہم لوگ گزرے ہیں وہ نہ ہوتا لیکن الحمدلاللہ الحمدلاللہ اب جو حالات بہتر ہوئے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی محرمانی ہے ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہو ایسا کمیونٹی ایسا نیشن یعنی جو سبق ہمیں سیکھنا چاہیے تھا جو احتیاط ہمیں کرنی چاہیے تھے اس کا فقدان نظر آیا ابھی بھی اللہ تعالی سے دعا یہی ہے کہ جو ہم نے عید العظا پہ ایس او پیس فالو نہیں کیے ہیں پورے پوری خاندان مویشی منڈیوں کا رکھ کر رہے تھے چھوٹے بچے وہاں پہ گم جاتے تھے پھر ان کی تصاویر آ رہی ہوتی تھی تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے روئیوں پہ ایک نظر دالیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گی مسیس باری کہ کتنا مشکل لگا یہ وقت خصوصاً آپ کا جو ایریا آف ایکسپیٹیز ہے جب ہم گائنی کی بات کریں لوگ نومل او پی ڈی میں جانے سے جنڈروں کی لنگرنگ ہیلتھ کنڈیشنز تھی مشکل ہو رہا تھا پیگنٹ خواتین کے لیے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں یہ وقت کتنا مشکل گزرا بہت زیادہ مشکل ہے دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ گھر پہ رہنا پڑتا ہے نومل او پی ڈیز میں آپ اپنے کلینکل وزٹس ڈیلے کر دیتے ہیں لیکن ایک پیگنٹ خاتون کو تو اپنا وزٹس دکھانے ہوتے ہیں ماں اور بچے دونوں کی سہت کے لیے تو اس کے لیے ہم نے پھر اپنے ایس اوپیز چینج کیے اپنی انتی نیتل وزٹس کے لیے ہم نے ہوت لائنز انٹروڈیوز کی موبائل سرویز جو ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہو تو پہلے ہمیں کال کریں they should not come to the hospital and danger science ان کو train کیا کہ ان کے ساتھ ایس 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 وہ پھر ہم آئے کال کر کے اور کہ ان کے ساتھ کال کر دیا zehn یعنی خواتین کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہمارا کوئی ٹیس کیوں کر رہے ہیں اور کوئی دانگی رکھانی ہے کہ مجھے ایک ایس اوٹن آقا ہے وہ مجھے جانتے ہیں تھنگی میں بچوں کی بپر ساتھ ہے یہ ٹھیکی رہا ہے کہ ہمیں بچوں کی خواستشی کو ہاشتے ہیں جب جانتے ہیں وہاں ہمارے چونکہ کی بچوں کی طرح کا ایک رہے کی جانتے ہیں لیکن اپ جیسے کہتے ہیں کہ ایکی نامل ہے کہ ایک ہی لیکن لیے بچوں کی کوئی بھی ہے ہی لوگ کی توی ایک ٹیسٹ کے لیے اب آپ کو جانا پر رہا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ کا کوویٹ ٹیسٹ لیا جائے گا تو اتنا وقت لے کے چلیں اگر آپ کی کوئی یعنی اگر آپ کوئی اپنے لئے وہ 2448 آرز بائے کرنے لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں آنے والے دنوں کی ڈاکٹر نادیا اناؤنس کر دیا گیا ہے پرائیوٹ سکولز ایڈیمنٹ ہیں گلی پندرہ ستمبر سے ہم نے سکول کھول دینا ہے اور کسی میں ایک سٹیٹس پڑھ رہی تھی بڑا مجھے ہسی بھی آئی پڑھ کے کہ انہوں نے کہا سکول آج تک سر کی جویں کنٹرول نہیں کر پا ہے تو یہ کرونا دیسے کنٹرول کریں گے کہ کسی بچے کو ایک سے دوسرے سے نہ لگے آپ کیا گئے یہ کہنا ہی آپ کو ایک سٹیٹا کا مینڈسٹ دکھا رہے کہ جب آپ ایک چیز کو جو ورلڈ اور پینڈیمک ہے جس ملکہ آپ کو cnn اور bbc دکھا رہا ہے فتالیٹیز کیسے ان کو آپ انجیوں سے رلیٹ کریں تو you know you have to take it seriously اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کراچی میں پاکستان میں جو limited cases ہیں اور ہمیں اگر اس فق سے ہم sensibly تھوڑا سے behave کر لیں تو actually ہم بہت جلدی اس کو overcome کر سکیں گے لیکن august میں schools کھولنا doesn't really make sense at this point in time جب peak کا chance ہے تو ہم second wave تو بالکل afوری نہیں کر سکتے ہیں اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنٹیز کی امریکی میں بڑی بی تیٹیل ڈکر پران گفتگو ہو رہی ہیں اہ نے کہا کہ کہ جی مسال کے طور پر اگر بچہ سکول جائے گا تو اس کا فیور چیک کیس نہیں کرنا ہے؟ اس کو لیں کرنا ہے یا پیرنٹ نہیں کرنا ہے پھر مس پین کے جائے گا چھوٹے بچوں سے کیا سکلے ہیں اگر ان کے چھوٹے بچوں سے کیا معلے سکلے دیں گے ابھی تو ہم ہر چیز سے ہی سکیئڈ ہیں نا ابھی تو عید ہماری جیسے گزر رہی ہے اگر لوگوں نے آج زیادہ ملنا ملانا کیا اور لوگ گھروں میں گئے اور دو تین دن تک یہ سلسلہ بہت اگریسیو رہا تو اور اس کے بعد پہ محرم آ رہا ہے تو ہم تو سکول تو میرے خاصے یہ دونوں پہلے چیزیں آئے ہیں اور جس سے ہم عید ماشاءاللہ گزر رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ کیسز کم ہیں ہو گئے ہیں لیکن اگر ہم نے اس کو ابھی نہیں کیا اور سیکنڈ پیک آئی تو سکول کے بارے میں سوچنا تو ابھی دیر ہے اس کے بارے میں میں بہتک سمجھتا ہوں کہ جو سکول اونرز ہیں وہ بھی concern ہیں parents بھی concern ہیں لیکن اگر health نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی اور ہم نہیں سمجھتے کہ اور اس کا medical burden بڑھایا جائے community کو اپنے اوپر بھی اور دوسری کیونکہ دیکھیں سکول کھولنے سے اگر بچےوں کی بیماری کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے کئی اکانومی کا پہیہ نہ رک جائے اکانومی اگر اکر اپ جائے گی آپ کی اکانومک مومنٹ بند ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ ایک زیادہ بڑا ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کے لیے آئی تنک کہ ہم گوئنگ اب ہم سیٹل ناؤن ایک پلیٹو کی طرف موف کر رہے ہیں تو لیٹس لیٹس سی اور گورنمنٹ پر بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے جانب آئی تنک کہ میں وہی کہتا ہوں کہ تبید وار ہوئی تھی نا تو گورنمنٹ کہتی تھی ٹرسٹ کریں گے پاکستان کی وار ہوئی تو ٹرسٹ کریں گے لئیٹس کو بن کر دیں گے گر اس وقت وہی کہتا ہوں کہیں ٹرسٹ کو لائٹ کھولوں کہ تو میرا ٹی وی ، میں نے بomorphلی بھی نہیں کرنا ہوں گورنمنٹ کو شروع ہمیں گے سکرروی ہے تو گورنمنٹ کیا ہے اس کی سٹیک ہے کیونکہ ہیلتھ کا برڈن بھڑا ایکانومی نہیں چل رہی ہے انہوں نے الیکشنز بھی لڑنے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کو گھر پہ بٹھائیں اور انہوں نے ان سے ناراض ہو جائیں جب تک کہ بہت زیادہ اشرت ضرورت نہیں ہوگی اچھا how are we adapting is also very important یعنی حکومت کس طرح کے اقدامات اٹھائے گی عید کے بعد اگر خدا نہ خاصہ پھر ایک سپائک آتی ہے پھر وہی smart lockdown versus livelihoods versus lives ہو جائے گا لیکن اس پہ بات کریں گے کچھ light hearted گفتگو بھی ہوگی کیونکہ after all جی عید کا موقع ہے بابی کی ادھاوتیں نہیں ہو رہی ہیں تو کیا ہوا کوئی اس کا بھی نیو نوم نکالنا پڑے گا شیف وردہ کو بھی بلائیں گے اور آج ان سے کہیں گے کہ مہمانوں کی اب شام کے مہمانوں کی توازوں کے لیے بھی کچھ وہ بنائیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back we'll come back after the break نئی دنیا کے نئے طور طریقے ہیں کووٹ کے اندر ہم نے عید منانا بھی سیکھ لی عید الفطر پر شاید فریکٹس ہوڑی کم تھی زفا زیادہ تھی اور الحمدللہ کئی جگہ سے یہ رپورٹس بھی آئیں کہ لوگوں نے اگر گھر میں بھی قربانی کی تو ایس او پیس کا خیال رکھا اس میں ہائیجین کا خیال رکھا اور میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ بھی برا نہیں منانا چاہیے کہ اگر ہم اپنے محلے میں جہاں پہ اگر مستحقین نہیں ہیں لیکن آپ مربت میں پیار میں خلوص میں اگر اپنا قربانی جو جانور کا گوشت تھا ان سے شیئر کرتے تھے اگر اس دفعہ کوئی منع کر دے تو دل پہ مت بات لی جائے کیونکہ نئی دنیا ہے نئے تقاضے ہیں everybody is worried for themselves and likewise پہلے بھی کہا جاتا تھا لیکن ہم اپنایت میں کہتے تھے کہ پاکستان کا وہ ماشا ہے کہ اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جانا ہے تو ان فارم کرنا ضروری نہیں ہے اب ہمیں یہ روایتیں نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں Mr. and Mrs. Bari and of course Mr. and Mrs. Farhan Issa گفتو گواری ہے جی ایت کے حوالے سے زرہ ان سے بھی جانیں گے کہ ایت کا پہلا دن اور اس کی صبح اور قربانی کی تمام جو روایتیں ہوتی ہیں انہوں نے کس طرح گزاری اس دفعہ جی Dr. Bari how was it this time different بالکل different تھا جو namaz کے لیے بھی social distancing اور پر قربانی تو ہم نے online ہی کر دی تھی کہ ہم خود پروپاگیٹ کرتے رہے پچھلے دو تی نفتے کے جی online کریں خود نہ کریں اجتماعی قربانیوں پہ جائیں انڈس نے بھی یہی چیز کی تھی اور ہم نے تو انڈس میں جو کیا تھا ہم نے کہا ہم کوش نہیں دیں گے ہم سارا بھاڑ دیں گے غریبوں میں تاکہ وہ بھی ایک حسل نہ رہے بس یہ ہے کہ بس اکھلے نہیں تو ہمیشہ ہوتا تھا کہ سب آ کے ایک ساتھ میں اور صبح ہمارا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ روزہ ہم جو کلیجی سے کھلتے ہیں تو جو تھوڑی بہت خہیں سے آگئی تھی اس کو کر دیا میں نے کہا ایک دو دن پہلے لے کے آگے رکھ دی تھی تو وہ کربانی کی کلیجی نہیں کلیجی کی آپ کے روایت آپ کیا کہیں گے جیسے ڈاکٹر باری نے کہا تھوڑی سی پھیکی تھی لیکن یہ نورمل حالات نہیں ہیں ہم سب کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو بہت سادگی سے اور کلیجی اور سوائیاں تو ضرور تھی لیکن فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی it was zoom meeting سب سے zoom پہ ہی بات کر لی اور get together نہیں رکھا ہم لوگوں نے انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو یہ ملنے ملانے تو رہیں گے تہوار دیکھیں یہ تو عید و لذا ہے قربانی کا نام ہے قربانی تو دینی پڑے گی for the better of everybody اور یہ بھی صفحہ قربانی یہ بھی قربانی تو یہ قربانی کی spirit کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب کے لیے کہ ہم نام ملیں اور فون پہ بات کر لیں سوشل ڈسٹنسنگ کر کے ملیں تو اس لیے عید کا وہ مزہ نہیں تھا لیکن الحمدللہ اچھا میں نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو جو عید و فطر کے بات ہم نے سفائک دیکھی تھارا ملبہ خواتین پہ گرا گئے بھئی انہیں کو شوق ان کا شوق تھا انہوں نے میچنگ چوڑیاں اور پتہ نہیں ڈپٹے لینے تھے جس کی وجہ سے دیکھیں کرونا پھیل گیا آپ نے کیا اس زفا محسوس کیا جتی خواتین سے آپ انٹر ایک کرتی ہیں عوام بھی آپ کے تو ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ خواتین آئیں کیا انہوں نے کچھ اس کو سیریسلی لیا کہ بھئی عید الہزا پہ لیس جا سٹے ہوم صدرہ میرا خیال میں جو خواتین پہ الزام تھا وہ کوئی ایسا غلط بھی نہیں تھا عید الہزا پہ جو بازاروں میں اور جو رش تھا مجھے عید الہزا پہ تھوڑا سا جو اس کے بعد سپائک آئی تھی پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ کہیں ہم نے غلطی کی ہے پیپل انڈ ویمن آر کوشیس دس ٹائم خواتین تھوڑا سمجھ گئی ہیں لیکن میرا خیال میں کچھ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی کیونکہ وہ جو ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ عید الہزا کے بعد کا سپائک نہ آئے اس کے لیے یہ چار پانچ دن جو عید کے گیٹ ٹو گیتھر ہیں اور اس میں خواتین کا رول بہت زیادہ ہے کہ اپنے گھر میں گیٹ ٹو گیتھر نہ کریں کہیں نہیں جائیں ڈسٹنس مینٹین کریں تو خواتین پہ بھاری زمیداری ہے آئی تینک کہ تمام بھی زمیداری ہے خواتین پہ کارنٹین میں وہ سب کا احتیان رکھیں کھانا ڈبل بنائیں جو تھوڑا بہت ریلیف مل گیاتا تھا تھوڑا دیکھنے باہر سے نجلے آتے تو لوگ وہ بھی افسارا وہ گھر پہ ہیں پوچھتے ہیں وردہ سے ہاو اس شیر رسپانڈنگ تو دیکھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کچھن میں شیف وردہ السلام علیکم والیکم السلام لیکن سب سے اچھی بچی ہے انہوں نے گلوز ابھی بھی پہنے میں ہیں اور تمام ایسو پیز کا خیال رکھے ہیں لیکن ایک ہاتھ اہاں نہیں ایک ہاتھ میں نے لکس کر کے ہرائے تو اس وجہ سے میں نے کہا ایک ہاتھ پہ بیش کیسے آپ سب آپ سب بلکو جیتا بہتا ہے اید مبارک آپ کو آپ کو بہت بہت مبارک کیا بنا رہی ہیں اید کا ٹائم ہے تو وہ والا محول تو نہیں ہے پہلے والا ویسے جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ گیٹ ٹوگیدر جاتے نہیں کر سکتے لیکن گھر میں اپنی فیملی کے لیے ہم ضرورت چیزیں بنا سکتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں ڈیپ فائیڈ مطن چاپس اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سیخ کباب جو کہ بہت آسانی سے کے انگریڈینٹس کے لیے آپ کو بہتا جو آپ کے گھر میں بہت آسانی موجود ہیں صحیح لیکن ہم اسیس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم بہتا لیوش چیزوں میں نہ جائیں کہ ہم اس کیلئے مارکٹ سے چکر لگانے پڑے ہیں کچھ پرچیزیں ایسی سپیشل کرنی پڑے کوشش کریں آپ وہ چیزیں بنائیں جو آپ کے گھر میں بہت آسانی موجود ہیں اور آبیلیبل ہیں ویسے وردہ یہ سفا بڑا ترینڈ رہا ہے فورڈ بائنگ کا یعنی آم دور پہ اگر آپ پندرہ دن کا راشن لاتے تھے تو آپ نے تیس دن کا پہنٹالیس دن کا راشن رے کے رکھنا شروع کرے آپ کی خیال میں یہ ایک اچھی روایت تھی نہیں میں نہیں سمجھتی اس چیز کو نہ میں نے یہ چیز کی اور میں نے میں توسا اس کی اگنس تھی کہ آپ اتنا جماع کریں کہ 40 to 45 days کا آپ بھی کر لیا ہاں جیسے آپ منتلی گروسری کرتے ہیں ہمیشہ کے لئے آپ ویسے دیکھیں اسو پیز کا خیال آزنی رکھیں چیز میں بھی کہتے ہیں کچھ مجبوریاں ہیں کہیں آنکھے ہم جو ہے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نکلنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نکلیں اس طرح سے کہ اسو پیز کو فالو کرتے وے نکلیں تو یہ آپ کے لئے آپ کی فاملی کے لئے اور سب کے لئے خواتین نے آلریڈی اے شکایت کی دکر فران کہ وہ جو گھر میں ایک عدد بیٹا تھا جس سے دودھ ہی منگبالے تھے یا سوڑا سلف لے آتا تھا اس نے اس کو بڑا اچھی طور پہ استعمال کیا ہے بہانے کے طور پہ اب آپ کہتے ہیں ایک دفعہ بتا دیں کیا جانا ہے دو ہفتے میں ایک دفعہ جاؤں گا وہاں پورا خیال رکھا جا رہا ہے سوڑا سوڑا بہتے ہیں آنٹی ہے glad to know that ہاں میرے خیال سے وہ سیخ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اتنا دا پرکوشن کا خیال نہیں رکھا جاتا مارٹ وغارہ میں تو پھر بھی آپ فالو کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ دو دفعہ پوری چیزیں ویکی آپ کو منیو بنا کے مانگوا کے دکھ لیں تو اچھا ہے کہ آپ باہر جانے سے اوارت کریں چیز میں نے کیا سے دیکھی آپ کو بتاتے ہوں بلکہ آپ شاید اس کو بہت انجوئی گئیں گے کسی نے گفت دینا تھا پورفیوم اپنی منگیتر کو اید پر دیکھیں یہ چیزیں بھی تو ہوتی نا ایدی تو جانہی ہے وہاں سے تو کوئی چھٹکارہ نہیں کووید کووید آپ نے ایدی میں دیجی تو زفا بڑے لوگوں نے سوچ بچار کر کے سرف باہر سے بوطل کو دیکھ کے پورفیوم خریدیں کیونکہ سونگ نہیں سکتے یہ ایک بہت بڑا کمپلین کئی لوگوں نے کیا اب آپ کی قسمت ہے جی آپ کو اچھا پورفیوم ملے نہ ملے لیکن آپ نے کوئی خاص خریداری اید کی ہم نے یہی اندازہ ہوا کہ اس وقت آپ کے پاس چیزیں سب کے پاس موجود ہوتی ہیں تھوڑا سا اگر اپنے آپ کے گھر میں جو ورک کر رہی ہیں آپ کی ماسی اور وہ سب کے باجی جا رہی ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر شوپنگ کے پاکٹ لے کر آئیں گے اور پھر آپ مائیڈ بی گوئنگ چو سرٹن پلیسز جہاں پہ شاید خیال رکھا جا رہو اگر انہوں نے نہیں رکھا تو بس پھر آپ کے خیال اپنا بھی برابر ہے اگر آپ عام طور پر دیکھیں اید الحظہ میں اور سب سے امپورٹن فرق کیا دیکھا سب سے امپورٹن فرق یہ لیکھا کہ لوگوں میں سنسیبیلٹیز آگئی ہیں الحمدلاللہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے تھانکس تو انٹرناشنل میڈیا اور شاید اگر خالی پاکستان میں ہوتا تو ہم اس کو لفٹ ہی لئی دیتے اور ہم شاید زیادہ کیجولٹیز ہو جاتی پینڈیمک کی وجہ سے اور جب لوگوں نے دیکھا اچھا امریکہ بھی یہ بول رہے اچھا یوکے بھی بھول رہے اٹلی میں بھی ہو گیا تو لوگوں کو جو آپ کے لیمن تھے جنہوں جنہوں کہ صرف میڈیا ہی انکا ایک واحد سورس اف انفرمیشن تو انکو انداز ہوا کہ کیا کرنا ہے تو لوگوں نے خیال رکھا الحمدلللہ ابھی بہت کیسے کنٹرول میں ہیں لیکن ابھی جسے کہ سب لوگوں نے کہا کہ بلکل صحیح فرمایا کہ اب ہمیں بہت خیال لگتے ہیں چار پانچ دن محرم یہ بہت زیادہ بہت بھی کریں گے ویسے زیادہ تر جو انٹرنیشن ٹراول ہے وہ رکھاوہ ہے لیکن ان کے سوال پیپل وڈ لائک ٹراول تو اب آپ کے لئے کمپلسٹی ہے کہ آپ کو ڈائنی ٹیسٹ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بار موسیقی بیوکم باک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اید الہزاز سپیشل ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر اور مسٹر اور مسٹر پرحان ایسا گفتو کو ہم کر رہے ہیں کہ کسی بھی پبلک فگر کے لیے کوئی اید پہوار ان کا اپنا نہیں ہوتا تو فاملیز میرے خیال میں اس پریشر کی عادی ہوتی ہیں کہ ان کا تھوڑا سا ہی وقت ہمارے ساتھ گزرے گا لیکن پرٹیکلرلی اگر اس اید کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی محول ایسا رہا ہے کہ کنی بھرن 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 تو کیا اس سے گھر والوں نے ایک گزر کو مس کیا ہے اید پہ سا بریدر ملا ہے یا نہیں ملا کے فاملی ٹائم بھی ہو سکے یہ فران سب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوئی کمکلین سنی ہے بچوں کی طرح سے بھابی کی طرح سے بہت ہو گیا ہم بھی ہیں ہمیں بھی وقت دیتے ہیں بلککل آپ کی بات بلککل صحیح اور ایزفہ اصل میں زیادہ فیل ہو رہا تھا بچوں کو خاص طور پر بچوں بچوں کو فیل ہو رہا تھا کہ بچوں کو فیل ہو رہا تھا کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز سپورٹ سب چیزیں رک گئی تو میں خلاص سے پہلی دفعہ ان کو میں زیادہ یاد آنا شروع ہوا شروع ہوا بچوں بچوں کو اپنی اپنی بزی لائف ہو گئی ہے ایک تو میں تو ہران ہو ایک تو سب سے پہل انکا سکول بیک اتنا ہوتا ہے کہ بیچ میں رائط لفٹنگ سٹارٹ کی تھی i کورن ریش ات لیول لیکن پاکستان نے اگر دیکھا جائے تو بڑا میجر شفت آیا ٹکنالوجی ایڈوانسمنٹس ای لرننگ بہت سالوں کے بعد جو جمپ لیتے وہ دم سے جمپ ہوا پاکستان کے بینفیٹ میں بہت ساری چیزیں ہاتی ہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے بنایا کسی نے بڑا اچھا کہا کہ اس کا ریوینج موبائل فون جس کو پہلے کلاسروم میں آنا آلاود نہیں تھا پوری کلاسروم موبائل فون پر آلاود نہیں تھا تو بچوں کے بازی تا کہ لیکن ایک اور چیز جو ہی کہ جب ہم گھر آتے تھے تو پہلے نادیا مجھ سے کہہ دیتے ہیں آپ جا کے شاور لیں بڑا مشکل ہوتا تھا چھوٹے بیرے ایک سمال ڈاٹر لیکن اس کے بعد ہم لوگ کی ایوننگز بہت بہت بزی ہوتی تھی وہ آج کل سٹاپ ہوئی ہی ہیں تو ای تنک کہ فیمیلی ٹائم بھی ملا بچوں کو جان پہچان بھی ہوئی تاہو دی نوب کہ شاور سٹاپ پہنے کھا تو سٹاپ پہنے کھا 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 گیا آپ لوگ کی گھر میں تو زیادہ سو پیس ہی bezeی اپنے کھا کہ آپ چاروں ہی آپ کی پہنے کھا ہے آپ آپ کا کیا ہوسکتہ کیوں جب آپ کی پہنے کھا وہ آپ کیا پہنچ کیا تو مرحل میں گھر آکے سفائی سترائی سٹاپ پہنچ کیا پہنچ کیا تو ٹریکی یک انسیاری شروع میں تھوڑا ساا ہونے تیم لگا لیکن آپ کو بتاؤ میری تین سال کی نیس and a lot of you know کہ میں اپنا morning show گھر سے کر رہی تھی لیکن اگر ہم باہر سے کہیں آتے تھے تو ہم اس کو جادے تھے don't come near me I have to go, I have to change and come back تو میں ایک دفعہ نے ہوم سٹوڈیو سے باہر نکلی and obviously I was dressed up make up بھی ہوا تھا تو مجھے دیکھ کے آکے تھے پیار سے کہتی can I touch you or do you need to go and change right now اور پھر میں نے کہا نینی میں تو گھرمی تھی تو میرے پاس آ سکتی how did you respond to the entire challenge I think just Dr. Bari نے کہا کہ ہمارے لیے تھوڑا سا آسان اس لیے تھا the whole family was involved تو ایسا کوئی پریشر نہیں تھا کہ گھر آئیں گے تو کسی سے فوراں نہیں ملنا یا اسو پی فولو کرنا ہے دوسری بارتی ہے میرے لیے تو ان لوگ کے timings روٹین سے بھی زیادہ تھے یعنی کہ usually Dr. Bari چھے ساتھ آٹھ بجے آجاتے ہیں تو ان دنوں میں تو you know 9 بجے دیر دیر سے آنا بچوں کو دیر دیر سے آنا دید دے اور اید سے ایک آر دن پہلے والا time ایسا تھا کہ we had you know time together at home پر فرحی ایک سوال میرا ہمیشہ رہتا ہے کہ being medical practitioners you also knew how great the threat is تو چلے آپ کی تو call of duty ان کی call of duty بچوں نے جب decide کہ وہ expo center میں volunteer کر رہے ہیں as a mother at any point were you scared اور آپ نے کہا کہ نہیں بھئی اب براہ ریلاکس کر رہا سارا لگ I wasn't very scared I'll be I'll be very honest کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا how can you do that مطلب آپ کیسے جا سکتی ہو تو اس نے کہا no mom my society needs me and I'm free اس نے ہاؤس جوب کے لیے apply نہیں کیا تھا صحیح she was free she's a doctor too تو اس نے کہا مجھے جانا ہے اور آپ مجھے مجھے اپنے اوپر پورا confidence ہے I'll follow the SOP and if Allah's help will be with me مطلب اس کے الفاظ تھی which you know made me embarrassed مجھے اپنے اوپر بڑی شرمنگی ہوئی میں ڈاکٹر باری سے کہا تو نے کہا بالکل she's a doctor and she has to go تو بچوں کے اس کمیٹمنٹ نے اس نے مجھے بڑا شرمندہ کر دیا then I really کبھی کبھائر ایسی بات ہو تو آپ لا جواب ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا کمیٹمنٹ ہے the clarity of thought is there what they know what they want to do so you can't believe یہ بھی تھا کہ میری بیٹی کی شادی مارچ میں تھی تو وہ پھر ہم نے پوسپون کی ہے تو وہ بھی ایک تھا کہ ساری فیملی سے پریشر کیا ہے تم اس کو ایکسپوز کر رہے ہو یہ کر دیکھیں doctor we are ایکسپوز تو ہم کو ہے اور مجھے تو ایک second کے لیے بھی اومد یہ ماں ہے نا تو ماں کا دل نرم ہوتا ہے تو میں تو ہمیشہ جانے دے کرنے دو جب تک دریا میں جائیں گے نہیں تو سیکھیں گے نہیں یہ بہت بڑی تبدیلی میں نے جو دیکھی بڑی پوزیو تبدیلی لوگ کہتے نا کہ کوویڈ آگیا سب فرباد ہو گیا ہمارے زندگیاں بدل گئیں ٹھیک ہے مشکلات آئی ہیں لیکن آپ اس کی بلیسنگز کی طرف دیکھیں ابھی آپ نے شادی کا ذکر کیا پہلے ہم سمجھ رہے تاам جام جب تک پانچسو لوگوں کو بڑے سے شاہیے میں نہیں بلائیں گے اور یعنی میکے والے بچارے جب تک لاکھوں کے مکروز نہ ہو جائیں وہ اچھی شادی نہیں تھی لیکن اب لوگوں نے اس پہ بڑا اٹاپ کیا ریلائز کہ سادگی کے ساتھ سمپلیسٹی کے ساتھ وید گریس یو میکے میکے بلکل بہت اچھا ہے پہلے ہم یہی سوچ رہے تھے اور اب یہ بھی انشاءاللہ آٹھ تاریخ سادگی سے انشاءاللہ اس کا حفظتی کر رہے ہیں تو وہ اور لوگ ریلائز بھی کر رہے ہیں جو میکے والے بھی وہ دوسرے بھی سال والے بھی لڑکے والے بھی کہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ حالات ایسے ہیں وہ بھی صحیح ہیں کیونکہ کچھ پتھا نہیں ہے کب تک چلے گا تو ایک ذمہ داری ہے اللہ اللہ جو ہے اس سے کچھ سووی سے اس پہ ہم فارغ جائیں تاکہ وہ اپنے زندگی بزارے اس کے اپنے ساتھ لیکن نادے جی ہم سب شاڈی کا کورما بہت مس کرتے ہیں یعنی جو مہمان بچارہ ہوتا ہے وہ تکہتے ہیں کہ یہ جو دعوت ہوتی تھی جس میں ہم لوگوں کو جیج کرتے ہیں سوڑن کے قبروں کے اوپر سوڑی ہسی مزاک ہو جاتی تھی آپ رکھتے ہیں کہ this covid is not going anywhere like things ہائیں hepatitis C b ہ 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 رکھتے ہیں دار ہ ہمارے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ that تھی اس کے اگنز بھی تھے بچوں کی خواہش ہے والی بات ہو جاتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ انکہ انداز ہوا کہ یہ چیز ہے آپ سنسیبیٹی ہے یہ کہ آپ بہت سادگی سے بہت ستالیشی بہت سادگی سے بہت بہت ستالیشی بہت بی ہم نے زیادہ پرنی چاہتی ہے وہی اس پینک کنا چاہتے ہیں تھوڑا صدقہ جاریا میں دے دیں باقی بچوں کو دے دیں بچوں کو بھٹی بھے بھیج دیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ خرچ کرنے کا دل چاہ رہے ہیں لیکن انسیٹ اور دوسریوں میں بھی 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 پہلے اگر آپ نے ہمارے اندر لچک نہیں تھی نا فلیکسبلیٹی ہے ہمیں ہاما ہاں کا حوا بنایا تھا لوگ کیا کہیں گے اب لوگ جو ایسے بچارے انمون فیسز تھی مجھے تھی ان کو ہم نے سائٹ پہ کر کے we have started to focus on ourselves آپ کی میڈیوم ترم لانگ ترم پلاننگ چلی گئی ہے people have started to realize the value of right now چھوٹی چیزیں دیکھے فرانساب ہمارے ہم دکانے نہیں کھوتی تھی دوپہ ہے دو بجے تھا now people have gotten in the habit of working in the self at 8 o'clock سبس آت بگزر روگنی کیا بھی بھی بہت کیا ہم نے ان سے دکانوں والوں سے request کرتے رہے بہت فورس کیا کہ آپ صبح 9 o'clock کو لے اور شام میں 6 بجے ڈھارہ بجے تک کھولیں اور شام میں 7 o'clock تک بہن کر دیں تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں پھر آپ کو ویٹ کے بعد میرے پاس آکے ریکویس کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں سات بجے صبح کھول لے کی چاہتے ہیں لیکن کتنا اللہ میں نے دسپلنگ لے کے آیا ہے اور اللہ کرے کہ یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک طرح سے ریالیٹی چیک ملا ہے دسپلنگ چیک ملا ہے بٹی موس کنٹنیو بتیز ایفرز لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا ہم نے اپنے مہمانوں کو بغیر تاوازوں کے بھیجنا ہے بٹاتے چلیں آپ کو کہ وردہ نے زبردست کباب ریڈی کر کے بھیجوا دیے تھے ہم باتوں میں اتنے مشکول ہوئے اب ہم بریک میں اس کو انجوئے کریں گے اور آپ کی چوپس بھی ریڈی ہو گئی ہیں یہ بھی درہ دکھا دیں بھئی درہ اس کا کلوز اے دیکھیں آج کا سپر سٹار تو یہ ہوتا ہے اید الازہ میں ہم تو ایسی تیار ہوتے ہیں اتنے زبردست کشبہ ریڈی ہے کہ you know کہ it's unbelievable absolutely your patience برا چاہیے ہوتا ہے جہی اتنی گرمی میں بھی اور کوئی بھی اتیوار اس میں کچھنے so again i think kudos to all the women جو گھر میں بھی مہنت کر رہی ہیں ان کو چھٹی نہیں مل رہی ان کے لیے کووڈ اور نو کووڈ کیسے میری امی کہتے ہیں وہ جو زندگی ہم گزار رہتے ہیں آج پتا چلا اس کو قارنٹین کہتے ہیں so now it is you know it has become fashionable تو سوچیں وہ تمام لڑکیں جن کو گھر میں کسی پارٹی میں جانے کی بردے پارٹی یہ ٹین کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی you have been ahead of time آپ اس میں پاس علیشن میں تھے کہ کووڈ بھی نہیں تھا but انشاءاللہ اللہ علمیہ یہ مشکل کا وقت بھی نکال دے ہمارے لیے اور انجوئے کریں فاملی کے ساتھ بیٹھیں جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا جلا کے میں خواہد میں زوم میں اس کے سامنے کباب کھا لیں and i'm sure that they will also be able to help themselves ایک چیسے درہ میں تھوڑا سا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیکن یہ کووڈ تو ہے لیکن جن لوگوں نے قربانی گھر پہ کی ہے اور خاص طور پر خواتین جب گوش کٹیں گے وغیرہ ایک اور چیز آتی ہے جو کہ کونگو ہمریجک فیور آتا ہے تو بڑی احتیاط سے جو ہے نا گلس پین کے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں بڑا اور سپری وغیرہ ہونا یہ ہم نے سوپی بھی بھی ڈلوایا تھا small things جیسے ہم بھی اس کے پر پروگرام ڈاکٹر باری کرتے رہے کہ آپ کے گھر میں جو سبزی کھٹنے کی چیزیں ہیں سبزی کھٹنے کی چھوڑی وغیرہ اس کے برتن الگ ہونے چاہیے صفائی کا خیال رکھیں اور اگر آپ کا جو بھی فریزر یا دیپ فریزر یا فریجر جہاں آپ نے سٹور کرنا ہے اس کے ٹیمپریچر چیزیں چیک ہونے چاہیے کیونکہ اگر زرہ سبھی ٹیمپریچر اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ آپ کیاں زیادہ ہو رہی ہے تو یوں مست پلان اہیڈ کہ آپ نے گوش کو ابال کر رکھ لے پکا کر رکھ لے پھر کوک کر کے رکھنا ہے تاکہ منمائز کریں کیونکہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف ہم کوویڈ 19 کی ایسو پیس فولو نہیں کر رہے ہمیں ہر طرح کی ہیلو کی ہیلو کنڈیشن سے بچنے تاکہ ہمارے ہاں ہاں سپچنا پڑچ پہ 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 آئے اسے کے ساتھ ہم اپنے چاروں ڈہکٹرز کو ماشنہ مجھے سدن نہیں ریلائز ہو وردہ تمہارے و میرے لعاوہ سب ڈہکٹرز ہیں یہاں پہ ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ وانس اگیر اید مبارہ to all of you and thank you for coming thank you it's a beautiful Eid today thank you رسی کسار جی ہمیں اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں once again Eid مبارک to all of you